دنیا کی بدترین بیماری ایروگنٹ کا کوئی علاج نہیں ہے متکبر انسان کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا کے ہر بیماری کا ایک علاج ہے جھوٹے کا علاج ہوتا ہے غیبت کرنے والے کا ایک علاج ہوتا ہے لیکن متکبر کا کوئی علاج نہیں ہوتا اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ خدا اس کے دماغ میں فیرون کی طرح ایک مچھر بیجے جو اس کو یاد دلائے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا علاج یہ بنتا ہے سب سے پہلے اپنے اندر کے سارے بطوں کو توڑ لیں اس اعتراف کو خدا کی سامنے لیا خدا ہے کچھ نہیں پہلا کام دوسرا کام سوچیں کہ اگر سارے گناہوں کو خدا جمع کر بیٹھے تو میرے پاس کیا ہے ٹھیک ہے میں نے بہت محنت کی میں بڑا پاکیزہ آدمی ہوں میں سب کچھ ہوں صرف خدا اتنا کرے جتنے بھی گناہ کیے سب کو جمع کرنا شروع کر دے کیا ہے میرے پاس پھر کتنے عمال سے ان گناہوں کی سیاہی کو دھونگا پھر کیا ہے میرے پاس ایک کسی عارف نے خواب کے اندر دیکھا خواب میں ان لوگ بعض چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں مقاشفے کے طور پر تو اس نے دیکھا جیسے میدان حشر ہے سب لوگ پھلوں کے ٹوکرے کی طرح نام عمال اپنے سر پر رکھ کے لے کے آئے تو اس نے دیکھا کہ ٹوکرہ بڑا ہے دوسروں کے ٹوکروں کی مقابلے میں تو اس نے کہا چلو میرا کام نکل دائے گا دوسروں کا ٹوکرہ چھوٹا ہے میرا ٹوکرہ بڑا ہے تو وہ جو چیک پوسٹ کے اوپر لے گیا ہے تو وہاں پہ فرشتے کڑے تھے انہوں نے کہا ٹوکرہ ہٹاو کھولو اس کو دکھاؤ کیا ہے اس کے اندر اس نے کپڑا ہٹایا تو بہت سارے پھل میوے اس کے اندر رکھے تھے اس نے ایک میوہ اٹھایا اس نے کہا اوپر سے تو اچھا ہے اندر سے ہی دیکھو کیڑا لگاوائے سے بے کار اس نے ایک پھینکا اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے ٹوکرہ بہت بڑا ہے ایک ہی پھینکا ہے باقی بھی تو اتنے اندر ایک ایک اٹھایا اس نے کہا یہ دیکھو خود پرستی نظر آری ہے اس کے اندر یہ دیکھو اس میں غرور نظر آرہا ہے یہ دیکھو اس میں تقبر نظر آرہا ہے یہ اس میں ریاقاری نظر آرہی ہے یہ مال حرام نظر آرہا ہے سارا ٹوکرہ خالی ہونے لگا تو وہ کہنے گا کہ جب میں ٹوکرا لے کے آ رہا تھا تو میں مضبوط ختموں سے یوں یوں چل کے آ رہا تھا جب اس نے ٹوکرا خالی کہنا تو میں اسی ختموں میں گر گیا میں نے کہا دیکھ مجھ پر رحم کر میرے پاس اور کچھ نہیں یہی تو ہے اور کیا ہے مجھ پر رحم کر خدا صرف یہ کرے کہ میرے گناہوں کو جمع کرے اور ایک اور کام کرے آہستہ آہستہ لوگوں کو دکھانا شروع کرتے میں کون ہوں کیا ہے میرے پاس جو میں نے گناہ جمع کیے میں اپنی زندگی کے اندر ان سب کو بھی دکھا دے اور میری عبادتوں کو بھی دکھا دے لوگ عبادتیں دیکھیں گے میرے گناہ دیکھیں گے گناہ دیکھیں گے اس کے بعد مجھے سلام بھی کریں گے بہت مضبوط ایک عنوان ہے وہ یہ کہ خدا عنہ مطال نے اپنی رحمت سے پردہ ڈالا ہوا ہے اسے چاک مت کرو اسے چاک مت کرو اچھا اس پردے کی مضبوطی کیلئے کیا کریں اعتراف کرو متقبر انسان سے اعتراف نہیں ہوتا ہے مصیبت سر ہی ہے متقبر انسان سے اعتراف نہیں ہوتا ہم تو متقبر نہ بنیں الحمدللہ اعتراف کرو سب سے پہلے اپنے اندر کی بودھ کو توڑیں میں کچھ نہیں ہوں بھائی مجھے پتہ ہے میں کچھ نہیں ہوں میں بہت ذلیل ہوں میں بہت حقیق ہوں میں خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں اس کو قبول کرو اس کے بعد آ کر بیٹھیں اپنے گناہوں کو یاد کریں کیا کیا گناہ کر کے آئے ہو ایک سال کے گناہ کافی ہوں گے ہمیں کئی سے کئی بدبختی میں ڈالنے کے لئے پوری زندگی تو بہت زیادہ ہوتی ہے ایک سال کے گناہ ہی کافی ہوں گے اصلاحظرون اسٹینڈرڈز پر جا کر دیکھیں تو ہماری بہت ساری عبادتیں سوائے گناہ اور احانت کی کچھ نہیں ہے میں اگر نماز میں کھڑا ہوں خدا پر توجہ نہیں دے رہا دنیا کی آلہ بلہ کو سوچے جا رہا ہوں یہ احانت نہیں ہے بھئی ابھی دیکھیں نا آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اگر میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے بات کر رہا ہوں اور دوسرے سے کہیں ہاتھ واتھ ہلاتا رہا ہوں یہ کرتا رہا ہوں آپ کو اچھا لگی ہے کہ برا لگے گا آپ کو برا لگے گا کوئی میرے ساتھ کرے مجھے برا لگے گا کہ بھئی تم میرے ساتھ بات کر رہے تم مجھے ٹائم نہیں دے رہے ہو تم مجھے کیا ہوا ہے پھر میں خدا کے سامنے کھڑے ہوگا دنیا بھر کو سوچ رہا ہوں اصلا یہ عبادت یہ احانت نہیں ہے انسلٹ نہیں ہے انسلٹ ہے لیکن وہ خدا رحیم و کریم ہے وہ اس انسلٹ کو بھی میرے سے قبول کر لیتا ہے مان لیتا ہے کہ یہی نماز پڑھو جو بھی آتی ہے وہی پڑھو اس کو ہی پڑھو احسان مہترم پہلے بارہ لے کے اندر اپنے اندر کے بدھ کو توڑ دیں خدا کے سامنے جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیں اندر کی ایروگنس اندر کا ایک مقام یہ وہ ختم کریں دنیا کی ظلیر ترین حقیق ترین انسان ہیں اللہ کے سامنے دوسرے مرحلے میں اعتراف کر لیں کہ ہاں کچھ نہیں تیسرے مرحلے میں اپنے گناہوں کے بوجھ کو پہچان نہیں کوشش کر اپنے گناہوں کے بوجھ کو پہچان نہیں کوشش کر جب گناہوں کے بوجھ کو پہچان لیں اب چوتھے مرحلے میں خدا سے کہیں خدا ہے میں کیا کروں کی تیری خوشی کا سبب پر دو بہت امپورٹن کام ہمیں اس شبی قدر میں کرنے ہوتے ہیں دو بہت اہم کام نمبر ایک اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیے اہلِ بیت دواؤں کے اندر بار بار فرماتے ہیں فقا کا رقبتی من النار فقا کہتے ہیں بند پھندے کی کھولنے کو مثلا کسی گلے میں پھندہ پھندہ ہوئے اس پھندے کو کھول دیں اس کو کہتے ہیں فقا رقبتی کہتے ہیں گردن فقا کا رقبتی من النار اے خدا مجھے آتش جہنم کے پھندے سے نجات دے میری گردن میں آتش جہنم کا ایک بھندہ لگا ہوا ہے گناہوں کی وجہ سے مجھے اس سے نجات دے پہلا کام جو ہمیں چاہیے تمام تر جدوجہ ہے تمام تر کوشش اس بات کیوں کہ خدا جو گناہ کر دیئے ان گناہوں پر معاف کر دیں ایک بار دوسرا ایجنڈا کیا ہے ہمارے پاس یہ اچھا ہے نا کہ انسانوں کو پتا ہو کہ ہم کرنے کی حوال نہیں تاکہ رات اچھے طریقے زہادہ پسے خرچ ہو دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے نا ہمارے ایک سال کے عامال تیہ ہونے والے ہیں ایک سال کے عامال اس وقت تیہ ہونے والے ہیں اگلے چند گھنٹوں کے اندر بہت کچھ تیہ ہونے والا ہے ہمیں وہ جو تیہ ہونے والا ہے اس کو اچھی چیزیں تیہ کروانی ہیں کہ ہمارے ایک سال کے لیے جو ہمارے لیے قضاء و قدر میں تیہ ہو وہ اچھی چیزیں ہمارے لیے تیہ ہو گئے ہیں مثال کی طور پر کیا چیزیں تیہ ہوتی ہیں یوں ہی میں کیا رہا ہوں مثال اگلے سال تک مجھے حج کا ثواب ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے آج رات تیہ ہوگا مجھے شہید ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے یہاں تیہ ہوگا اہلِ بیت کی پیروی کے اندر کتنا آگے بڑھنا ہے آج شب میں تیہ ہوگا ان کے ماننے والوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی ابھی تیہ ہوگا میں چاہتا ہوں میں گناہوں سے بچا رہا ہوں میں غیبت نہ کروں کسی کی احانت نہ کروں کب تیہ ہوگا آج کی شب آج کی شب کی سب تیہ ہونے والا مثال کی طور پر سال کے دوران میں اگر کبھی ایسا ہونا آپ کے کسی دوست کے ساتھ جھگڑا ہو جائے کسی دوست کے ساتھ جھگڑا ہو جائے کوئی بہت پرانا دوست تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا اب اللہ سے کہے خدا پچھلی ساتھ تو فلان دوست نکل گیا تھا اگلے سال اور کوئی دوست نہ نکل جائے ابھی تیہ ہونے والا یہ سب ابھی تیہ ہوگا کن کے ساتھ میری دوستیاں رہیں گی کن سے میری دشمنیاں رہیں گی کن کی دوستی میں آگے بڑھوں گا کن کی دشمنی میں آگے بڑھوں گا یہ بھی تیہ ہوگا اپنی اچھی چیزیں جمع کروائے البتہ یہ نہیں ہوگا کہ مثال کی دور پر جو تیہ ہوگیا وہ ون ہنڈیڈ پرسنٹ بعد میں پورے سال کچھ بھی کرلوں کچھ بھی کرلوں نہیں ہی لے گا نہیں کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو تیہ ہوتی ہیں نہیں ہی لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر میں ابھی کوشش کرلوں اختضاعات سارے جمع ہو جائیں گے گرانڈ سارے ہموار کر دیے جائیں گے خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس موقع پر کوئی اور بدبختی میرے سر کے اوپر نہ آئی تو سب کچھ سائی ہو جائے گا مثال کی طور پر ایسی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں آپ کے ماہ موارک رمضان میں میں یہاں پر ہوں اگلے سال ماہ محرم میں جہاں تبلیغ کرے جاؤں گا وہاں مجھے توفیق نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ابھی تیہ ہوگا اگلے سال میں کتنے مومنین کی خدمت کر سکوں گا یہ ابھی تیہ ہوگا یہ سب ابھی ہونے والا ہے تو اس کا مطلب یہ آج کے رات میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک سال کی میری زندگی تیہ ہونے والی ہے سب سے امپورٹنٹ یہ دو ایجنڈہ ہیں ہمارے پاس نمبر ایک اپنے گناہوں کی مغفرت ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت کروانی ہے خدا نمطال کے اور نمبر دو یہ جو سب تیہ ہونے والا ہے ان کو اچھی چیزیں ہم نے تیہ کروانی ہے اچھا اس میں کیا کیا چیزیں مددگار ہو سکتی ہیں گناہوں کو بخشوانے میں بھی اور یہ اچھی چیزیں تیہ کرنے میں بھی میں نے دو تین سٹیپس آپ کی خدمت میں حرص کی ہے سب سے پہلے تو میں اپنے بودھ کو توڑوں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر یہاں بیٹھوں اور کچھ بنا کر یہاں بیٹھوں اپنے گناہوں کا اطراف کروں اپنی زلط کا اطراف کروں اپنے دل سے حتیل امکان کوشش کریں کسی کے بخش کینے کو وہ بھی تو دل سے نکال حتیل امکان کیوں وہ جو کہتے ہیں نا کہ جس بردن میں گندگی ہو دودھ بھی دالو تو دودھ خراب ہو جائے گا ہم پاکستہ دل چاہیے بوغس والا دل نہیں چاہیے جس دل کے اندر گوغس کینہ حسد دشمنیہ یہ سب بھریویوں اس کے اندر اللہ کی معنویت نہیں آتی کامیاب انسان آج کی شب کون ہوگا آج کی شب میں کامیابی کسے ملنی ہے میں دو تین چیزوں کو سوچتا ہوں کامیابی نمبر ایک کامیابی یہ ہوگی کہ وہ اپنے پچھلے گناہوں کی بخشش کروا لیں وہ شخص کامیاب ہو جائے گا ایک نمبر دو وہ کامیاب ہوگا جو اپنی اگلی زندگی کے لیے اچھائیوں کو اپنے لئے لکھوا لیں یہ کامیاب انسان ہوگا نمبر تین کامیاب وہ ہوگا جو اپنے نفس کی بیماریوں کا علاج بھی لے لیں اور اپنے آپ سے شفا بھی نصیب کروا لیں کیونکہ ایزان محترم ہوتا کیا ہے میں نے پچھلے گناہ بخشوا لیے اگر بیماری باقی ہے تو پھر گناہ کروں گا یا نہیں کروں گا پھر گناہ کروں گا تو میرے گناہ تو پھر ڈھیر ہو جائیں گے تو مجھے پچھلے گناہ بھی بخشوانے ہیں اپنی بیماریاں بھی ختم کروانی ہیں یہ تین کام مجھے کروانے ہیں پچھلے گناہ بخشوانے ہیں نفس کی بیماریاں ختم کروانی ہیں اگلے سال کے لیے اپنا مقدر اچھا لکھوانا ہے اچھا اور پھر آخری بات آگے تک لے جاؤنا بلکل آخری دوچوں میں بھی کیا یہ کیسے پتا چلے گا آج کی رات اچھی گزری یا نہیں گزری رات تو گزر جائیں گے چند گھنٹے کی بات ہے چار پانچ گھنٹے ہیں یہ تو گزر جائیں گے کل کیسے پتا چلے کہ رات میں جو کچھ کارروائی کی وہ کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی اگر کل آپ کو یوں لگے کہ خدا زیادہ ذہن میں ہے خوف خدا خشت خدا مجھے غلط کاموں سے روک رہا ہے میرے اندر کچھ امپروومنٹ آئی ہے نفسانی طور پر اس کا مطلب ہے کل کی رات کامیاب ہو گئی اس کا مطلب ہے کل کی رات اچھی ہو گئی میرا رابطہ خدا سے زیادہ بحال ہو گیا ہے مجھے خدا سے گفتو کرنے مزا آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کل کی رات کچھ اچھائی نصیب ہو گئی ہے لیکن اگر خدا نہ کرنے اعوذ باللہ آج کی رات گزری کل کا دن تلو نہ خوف و خشیت ہے نہ نفس کے اندر تبدیلی ہے نہ اچھائیوں پہ توجہ ہے نہ برائیوں سے نفرت اس کا مطلب ہے ایک رات اور گزر گئی ایک رات اور گزر گئی اور ہم سب پناہ مانگیں گے کہ خدا ہے احسان و شب قدرہ ایسے ہی گزر جائے ہمیں توجہ چاہیے خدا انہوں نے انشاءاللہ جو مین پانچ تھے وہ میں آپ کی خدمت پیانس کر دیئے اور ہر انسان اپنے آپ کو اچھے طریقے سے جانتا ہے جس کو آپ لوگ کہتے ہیں سول سرچی اپنی روح کو کرے دنے کی رات ہے اپنے اندر اندر کرے دیں کہاں کہاں خرابیاں اوپر اوپر سے کام کرنے سے کچھ نصیب نہیں ہونا ہے اس کو اندر تک کرے دیں اس کے اندر کچھ نفسانی خواہشات ہیں کچھ دنیا سے تعلقات ہیں کچھ نفس کی غلط خواہشات جمع ہوئی ہیں ان سب کو کرے کے باہر نکالیں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کرتے ہیں دل کی کہرائیوں سے دعا کریں کبھی ظاہری دعا نہیں کرنے چاہئے دل کی کہرائیوں سے کرنے چاہئے مولا ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اے پاک پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کا واسطہ اس میں عبادت کرنے والے عبادت بجاروں کی عبادت کا واسطہ مولا امیر و مومنین کی ذات اقدس کا واسطہ ہے پاک پروردگار اس شب میں ہم سب کے تمام گناہن صغیرہ و خبیرہ کی مغفرت فرمائے اے پاک پروردگار شب خدر کی فضیلتوں کو درگ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اے پاک پروردگار اپنی جسمانی اور معنوی بیماریوں کے شفا کی سعادت نصیب فرمائے اے پاک پروردگار امام کی نظر اللطف ہم سب کو نصیب فرمائے اے پاک پروردگار ہمارے تمام مرہومین تمام دوست احباب آئزہ آخر با زبل اخو